اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو اور آج کی اچھا جی آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی لیٹ لیٹ یہ ویڈیوز کیوں ڈال رہی ہیں بہت ساری ریزنز انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں بھی بس یہی سوچتی ہوں کہ چلیں آپ ریگولر ہوں گی لیکن مطلب کہ میرے اتنے اور ایکٹیوٹیز ہیں کہ یہ ایک سائٹ پہ ہی ہو گیا اس وجہ سے تو جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے نا تو ایڈیٹنگ کر کے پھر میں ویلوگ ڈال دیتی ہوں کیونکہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا جو آپ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آرہی اتنا لیٹ کیوں ہو رہی ہیں آپ تو اس وجہ سے آج کا جو ویلوگ ہے اگین بلکل ہمیشہ کی طرح وہ بھی مارننگ سے سٹارٹ لیا گیا تھا اور یہاں پہ چائے میں نے بنائی بھی تھی اور چیز کےک میں نے بنایا تھا رات میں تو پھر وہ جس طرح اوور نائٹ اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تو بہت اچھے سے سیٹل ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر مارننگ میں میں چیز کے کھا رہی تھی اور میرے ہزمنٹ چائے بھی رہے تھے اور اس کے بعد بہت بیزی روٹین تھی اس دن کے آپ جیسے کے باپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیئر ورک ہو رہا تھا کچھ کلائنٹ کے کیرٹن تھے کچھ کا ہائلائٹس تھے اس طرح کا کام ہو رہا تھا اس کے بعد دوپہر کا ارموسٹ ٹائم ہونے والا تھا تو پھر بچے سکول سے آنے والے تھے اور میں نیچے آئی بلکہ بچے آگ ہی گئے تھے میں نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے فش فش گریوی جس طرح ہوتے ہیں فش کا سالن جس طرح ہوتا ہے وہ بنائی ہوئی تھی لیکن میرا بیٹا وہ بہت ہی چوزی بچہ جس طرح کہ اس کو کوئی چیز خاص پسند نہیں آتی تو اس کے لئے میں وہ پراتھا بنا رہی تھی شکر والا اور اس کے بعد پھر میں اوپر آئی کہ دیکھوں کہ کیا کیا کام ہو چکا ہے ابھی بھی کافی کام رہتا تھا کلائنٹس ابھی بیٹھے ہوئے تھے ابھی تو مطلب کہ یہ جو کلائنٹ تھیں ان کا ایکسٹینسو ہو رہا تھا اور ان کا بال بھی ماشاءاللہ بہت تھک بال تھا تو تقریباً سکس آرز ان کے بالوں پر آل موسٹ ٹائم لگا تھا اس کے بعد یہ مہندی کی برائیڈ آئیوی تھی ان کی بھی تھوڑی سی پلکنگ وغیرہ رہتی تھی تو سٹاف میں سے کچھ ان کی پلکنگ کری ہیں کچھ اور کلائنٹس کا کام کری تھی اس کے بعد یہ مہندی کی برائیڈ ریڈی ہوگی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہی ہے کہ فیس نہیں دکھا سکتی میں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی تھی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے بہت پیاری لگی تھی ماشاءاللہ اور اس کے بعد رات کا ٹائم تھا بچوں سے میں نے دو تین دن سے پرامیس ہم نے کیا ہوا تھا کہ آپ کو باہر لے کے جائیں گے لیکن وہ روٹین اتنی ٹف ہوئی ہے پارلر کی وجہ سی بھی اور کچھ ٹھنڈ بھی اس طرح کی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا خیر ہم نے کہا چلے آج بچوں کو لے ہی جاتے ہیں تو بچوں آپ کو بتا ہے بچوں کی ہمیشہ سے فیوریٹ پلیسز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے لئے پلی لینڈ ہو تو پھر ہمارے گھر کے قریب بھی روسٹرز ہی پڑتا ہے تو پھر ہم نے کہا چلے ہم روسٹرز سلتے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ انجوائے بھی بچے کر لیں گے کچھ کھا بھی لیں گے اور تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اس طرح سے تو چلے ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ ہم رکھتے ہیں دیکھئے گا ہم نے کیا کھایا بچے کس طرح انجوائے کرے تھے اچھا شکر ہے کہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا نارمل یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ زیادہ ہوتا ہے رش لیکن بلکہ یہ ویک ڈیز میں ہی ہم گئے تھے اس وجہ سے یہاں پہ رش نہیں تھا دن مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم پہلے کب میں نے ولاغ بنا کے رکھا ہوا تھا ایڈٹنگ پھر کی تو پھر وائس آور کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہاں بھی شکر ہے بچے ہو بنجوائے کر رہے تھے اور جب وہ کسی بھی پلی لینڈ میں چلے جاتے ہیں پھر انہیں کھانے کا بھی کچھ کوئی ہوش نہیں ہوتی اب ہم بولا رہے تھے کہ آج اچھا ممہ فائی منٹس آر دے دیں اچھا بابا فائی منٹس آر دے دیں بس یہ ہی ہو رہا تھا اور میں سارا دن کتنی تھکی ہوئی تھی میں چاہ رہی تھی کہ بس ہی جلدی سے آپ کھائیں اور ہم گھر چلیں اس طرح سے کچھ ہوا ہوا تھا بہرحالی اور نہیں تو آپ باہر جب جاتے ہیں تو ٹائم تو ضرور لگی جاتے ہیں اس لیے بس پھر جن کے ہو جیسے بچوں کے ہو جیسے آپ باہر آئے بھی ہو تو پھر انہیں میرے ہزمن کہتے کہ چلو انہیں تھوڑے سا اور انچوائے کر لینے دو یہاں پہ سب کے اپنی پسند کی چیز آئی بھی تھی کہ کسی کو کچھ کھانا ہوتا ہے کسی کو کچھ تو پھر ہم وہ مکس کر کے کمبائن کر کے پھر وہ ہم کھا لیتے ہیں میں نے اور ہزمن نے یہاں پہ ہم لگنجوائے کریں یہاں ابھی بھی میری اس ٹائم تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی بھی ہے کیونکہ سردیاں مجھے لگتا ہے میری ایسے ہی گزرتیں ہیں کبھی بیمار کبھی کچھ چلے الحمدللہ اللہ تعالی بس یہ ہے کہ ایک ڈیرڑ مہینے کی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سردی اور رہ گئی ہے اور یہاں پہ ہم پھر آئے ہوئے تھے کمرشل ایریا جو باولپور کے رہنے والے انہیں پتا ہوگا یہاں پہ سٹلیٹ ڈاؤن والے سائٹ پہ کمرشل ایریا ہے فوٹ سٹریٹ سمجھنے ہی ہے تو یہاں پہ مجھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ بالکل جو سٹالز والے جسے ہم کہتے ہیں مطلب کہ جو ایک ریڈیوں پہ سوپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ پینے کا دل چاہ رہا تھا میرے اسبن کو پسند ہے فوٹ سیزنز کا لیکن مجھے بھی پسند ہے لیکن ہر وقت ایک جیسی چیز بھی نہیں اچھی لگتی تو پھر ہم یہاں سے سوپ انجوائے کر رہے تھے اور بس ہلکی بلکی سی مزید یہاں پہ آؤٹنگ بھی ہو گئی تھی تھنڈ اچھی خاصی ہوئی بھی تھی اور بس اس کے بعد کچھ ٹائم سٹور سے ہمارا کام تھا تو اندر یہ گئے ہوئے تھے کچھ چیزیں گروسٹری تھی گھر کی کچھ سامال لینا تھا وہ ہو لیا اس کے بعد ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ آج اندر میرے خیال سے کافی رشت تھا جس کے ویسے ٹائم لگ گیا تھا یہاں پہ دس ساڑے دس بجے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی رشتہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے کاموں سے فری ہو کے جو بھی پھر ان کو ٹائم ملتا ہے ایزی لی تو پھر وہ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتے ہیں بس یہ چھوٹا سا آج کا بلوگ تھا ویڈیو کو آپ سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ